سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے وائے زیرو فکٹوریل ایکول ٹو ون اگر آپ میٹرک کے یا ایف ایسی کے یا اس سے اوپر والی کسی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے میت پڑھا ہے تو آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ زیرو کا فکٹوریل ون کے برابر ہوتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے وہ آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ فکٹوریل کیا ہوتا ہے فکٹوریل اصل میں کسی بھی نمبر کا فکٹوریل اس سے پیچھے آنے والے سارے نمبر کے ساتھ اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے اگزیمپل کے طور پر اگر ہم 4 کا فکٹوریل دیکھیں تو وہ آئے گا 4 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 1 جو کہ ایکول ہوتا ہے 24 کے سو ہم کہیں گے 4 فکٹوریل is equal to 24 سب سے پہلے اگر ہم 1 کا فکٹوریل دیکھیں تو وہ آئے گا ہمارے پاس 1 کے ایکول اور اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلیں تو 2 کا فکٹوریل آ جائے گا 2 یعنی کہ 2 multiplied by 1 is equal to 2 اگر ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں تو 3 کا فکٹوریل آ جائے گا ہمارے پاس 6 3 multiplied 2 multiplied 1 is equal to 6 اور اسی طرح 4 کا فکٹوریل 24 جو کہ ابھی ہم نے اوپر دیکھ ہے سو نیکسٹ آئے گا 5 کا فکٹوریل جو کہ برابر ہوتا ہے 120 اور 6 فکٹوریل is equal to 720 سو اگر ہم نمبرز بڑھاتے جائیں گے اسی طرح step by step تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا اگر ہم 6 فکٹوریل کو لکھنا چاہیں کھول کے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 6 multiplied 5 multiplied 4 multiplied 3 multiplied 2 multiplied by 1 اور جو کہ برابر آئے گا 720 کے اگر ہم اسی کو rearrange کر کے لکھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 6 multiplied by 5 کا فکٹوریل کیونکہ یہ جو 5 نمبرز ہیں ان کو اگر ہم combine کریں تو ہمارے پاس آجے گا 5 کا فکٹوریل اگر ہم اسی right hand side کو divide کروا دیتے ہیں 6 سے تو 6 multiplied 5 کا فکٹوریل divided by 6 اب یہ دونوں 6 ایک دوسرے سے cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 5 کا فکٹوریل سو اگر ہم 6 کے فکٹوریل سے 5 کے فکٹوریل پہ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو کروانا پڑے گا divide 6 سے سو ہمارے پاس جب divide کروائیں گے تو answer آئے گا 5 کا فکٹوریل اسی طرح 5 کے فکٹوریل کو جب 5 سے divide کریں گے تو answer آئے گا 4 کا فکٹوریل اور 4 فکٹوریل کو جب 4 سے divide کروائیں گے تو آئے گا 3 کا فکٹوریل اسی طرح 2 کا فکٹوریل آ جائے گا 3 سے divide کروانے سے اور 2 کے فکٹوریل کو جب 2 سے divide کروائیں گے تو آئے گا 1 فکٹوریل اب اس سے پیچھے اگر جائیں تو ہمارے پاس آئے گا 0 فکٹوریل اور اس کے لیے ہمیں جو ڈیوائیڈ کروانا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا 1 سے سو 1 کو جب ہم 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آئے گا 0 فکٹوریل ایکول ٹو 1 سو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں 0 فکٹوریل ایکول ٹو 1 سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ کونسپٹ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا چاہیں گے سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو فوراں ملتے رہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ